اسلام علیکم ویلکم بیک امیت ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے گوگل ڈاکس یوز کر سکتے ہیں گوگل ڈاکومنٹس ایک ایسی ایپ ہے جس کو یوز کر کے آپ نے کوئی بھی ڈاکومنٹ بنانا ہو آپ نے کوئی سی وی بنانی ہو کوئی ایسے آپ نے بنانی ہو کوئی لیٹر ڈاکومنٹ آپ بنانا چاہتے ہیں یا پھر آپ نے کوئی ریپورٹ بنانی ہو کسی بھی طرح کا ڈاکومنٹ آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ گوگل ڈاکومنٹس ایپ یوز کر کے اپنے لئے کوئی بھی ڈاکومنٹ بنا بھی سکتے ہیں اور پہلے سے اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے تو اس کو ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہ آپ اسی ایپ کو یوز کر کے شیئر بھی کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے سارے ٹولز کے بارے میں ایک کر کے بتاؤں گا اگر آپ اس کو مکمل سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے اس ایپ کو آپ اپنے موبائل پر انسٹال کریں پھر اس کو اوپن کریں ایپ اوپن کرنے پر یہ پیج آپ کے سامنے آ جائے گا آپ یہاں پر اوپر دیکھیں ڈاکومنٹ سیج کرنے کا اپشن ہے اس کے ساتھ یہ جو تین لائن اپشن ہے اس پر آپ اگر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ سارے اوپشنس مل جائیں گے یہاں پر کسی نے اگر آپ کو کوئی ڈاکومنٹ سینڈ کیا ہے تو وہ آپ کو یہاں پر مل جائے گا شیئر ویڈ می کے اس اوپشن میں آپ کو ڈاکومنٹس مل جائیں گے جو ڈاکومنٹس آپ نے سٹار پر رکھے ہوں گے جو آپ کے فیوریٹ ہوں گے وہ آپ کو یہاں پر نظر آ جائیں گے جو آپ نے آف لائن پر رکھے ہوں گے وہ آپ کو یہاں پر نظر آ جائیں گے صحیح ہے بن کا اپشن اس لئے کہ اگر آپ نے کوئی ڈاکومنٹ ڈیلیٹ کرنا ہو ریموف کرنا ہو تو وہ آپ ریموف کریں گے وہ بن پہ رہ جائے گا پھر وہاں سے تھرڈی ڈیس کے بعد وہ بھی ریموف ہو جائے گا اس کے علاوہ اپنے اس ایپ کی سیٹنگز آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے جو پلس بٹن ہے اس پہ کلک کریں تو دو اپشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک چوز ٹیمپلیٹ اور دوسرا نیو ڈاکومنٹ یہاں سے اگر ہم چوز ٹیمپلیٹ پہ جا کے دیکھیں یہاں پہ بہت سارے ٹیمپلیٹ مل جاتے ہیں جن سے آپ نے کوئی سی وی بنانی ہو تو اس ریزیوم کو یوز کر کے آپ سی وی بنائیں یا پھر آپ نے کوئی لیٹر لکھنا ہو تو اس کے لئے ٹیمپلیٹ ہے بسنس لیٹرز کے لئے انفارمل لیٹر کے لئے ایسے آپ نے لکھنی ہو کوئی ریپورٹ آپ نے بنانی ہو اسی طرح آپ نے یہاں سے کلاس نورٹ بنانے ہو اور لیسن پلین پروجیکٹ پروپوزل یہ سارے ٹیمپلیٹ یہاں پہ مل جاتے ہیں نیوز لیٹر وغیرہ ان کو یوز کر کے پھر آپ یہاں سے ڈاکومنٹ تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان ہی ٹیمپلیٹ میں چینجز کر کے پھر آپ یہاں سے ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس بٹن میں دوسرا اپشن ہے نیو ڈاکومنٹ کا تو کوئی بھی نیو ڈاکومنٹ کرنے کے لئے آپ نے اس ڈاکومنٹ کے اپشن پر کلک کرنا ہے پھر آپ کے سامنے یہ پیج اپن ہو جائے گا یہاں سے آپ اپنے لئے ڈاکومنٹ بنا سکتے ہیں تو میں اپنا چینل کا نیم یہاں پر ایٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح اب یہ جو میں نے یہاں پر ٹیکنیکل گلیٹی لکھا اس طرح اس طرح آپ اپنا چینل کا نیم کلک کریں گے پھر اس ٹیکس کو آپ نے بعد کرنا جو بھی آپ ٹیکس لکھ رہے ہیں وہ اگر آپ نے بعد کرنا تو نیچے یہ جو اپشن ہے اس پہ آپ سلیکٹ کریں گے جیسے کہ میں اگر اس ٹیکس کو یہاں سے سلیکٹ کروں اور نیچے بولن آفشن ہے اس پہ کلک کرو تو ٹیکس بول ہو جائے گا اٹیلک ٹیڑا رکھنا ہو یا فر اندرلائن رگنی ہو تو وہ یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کلر چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ اب یہ بلیک کلر ہے اس کو ریڈ کلر دینا چاہیں بلو کلر کوئی بھی کلر آپ یہاں سے اپنے ڈاکومنٹ کے لئے اپنے جو ڈاکومنٹ میں جو ٹیکس آپ ایڈ کریں اس کے لئے آپ یہاں سے سلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ اپشن ہے کہ آپ ٹیکس کس طرح پر رگنا چاہتے ہیں درمیان میں آپ نے رگنا ہے لیفٹ سائٹ پر آپ نے رگنا ہے یا رائٹ سائٹ پر رگنا ہے وہ آپ یہاں سے سلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ اپشن ہے اس میں پھر آپ جو ٹیکس ہیں اگر آپ نے ٹیکس کے کوئی لسٹ بنانی ہو تو ڈورٹس کے ساتھ یہ جو لسٹ ہے یا پھر نمبر کے ساتھ لسٹ بنانی ہو تو وہ اپشن آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی آپ سے گلتی ہو جائے تو ٹاپ میں یہ انڈو اپشن ہے اسے پھر آپ انڈو کر سکتے ہیں اور ریڈو وغیرہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ دو مرتبہ یہ انڈ ایٹ کر دوں اور یہاں سے انڈو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر ریڈو کر سکتے ہیں تو یہ اپشنز یہاں پہ ہیں اس کے ساتھ آپ کو یہ ایک اپشن نظر آ رہا ہے اس کا یوز یہ ہے کہ جب آپ ٹیکس کو سلے کرتے ہیں اور اوپر اس اے کے بٹن پہ کلک کریں گے تو پھر آپ کو یہ سارے مزید اپشنز مل جائیں گے جس میں سے اگر آپ نے اس ٹیکس کو ایکس سکیر میں رکھنا ہو جیسے کہ میتمیٹک کے ڈاکومنٹز میں یوز ہوتا ہے یہ اپشن اسی طرح آپ نے یہ نیچے رکھنا ہو ٹیکس کے سامنے تو وہ پھر آپ یہاں سے ان بٹنز کو یوز کر کے کر سکتے ہیں سٹائل آپ ٹیکس میں کیا رکھنا چاہیں گے آپ نے اس کو ٹائٹل میں رکھنا ہے سب ٹائٹل میں ہیڈنگ میں یا پھر آپ اٹیلک میں ٹیڈا کر کے ہیڈنگ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ رکھیں یا پھر نورمل ٹیکس آپ نے رکھنا ہے یا آپ یہاں سے جو ٹیکس ہے اس کی سٹائل سیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ فونٹ ہے اب یہاں پہ ایریل فونٹ ہے اس کے علاوہ کومکس سینس ایم ایس یہ فونٹ یہاں پہ مل جاتا ہے جورج یا یہ جتنے بھی فونٹ کی لسٹ ہے ان میں سے کوئی بھی فونٹ آپ ایڈ کرنا چاہے ہیں اپنے ٹیکس کے لئے تو وہ یہاں سے کر سکتے ہیں ساتھ یہ سائز کا اپشن ہے اگر آپ نے اپنے ٹیکس میں سائز بڑھانی ہو تو پھر آپ یہاں سے اوپر کے طرف لے کے جائیں گے اگر آپ نے کم کرنی ہو تو یہاں سے نیچے کے طرف لے کے جائیں گے ٹیک ہے ٹیکس کلر آپ یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں کوئی اور کلر اگر آپ نے رکھنا ہے تو اس کے ساتھ یہاں پہ یہ اوشن مل جاتا ہے ہائیلائٹڈ کلر تو اگر آپ نے اس ٹیکس اساتھ کوئی کلر ایڈ کرنا بیک گرونڈ ہائیلائٹ کرنے کے لئے تو آپ ہائیلائٹڈ ٹیکس بھی یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ پھر یہ کلر فارمیٹنگ ہے یہاں سے پھر آپ نے جو فارمیٹنگ رکھی ہو گیا اپنے ٹیکس کے ساتھ وہ آپ چینج کر سکتے ہیں پیرگراف کا اپشن ہے اگر آپ میں نے تو ابھی آپ کو سمجھانے کے لئے سمپل ایک چینل کا نیم لکھا ہے لیکن اگر آپ کا کمپلیٹ ایک پیرگراف ہو تو اس پیرگراف میں آپ لائن سپیسنگ کتنا رکھنا چاہیں گے وہ چیزیں آپ یہاں سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک دوسروں کے ٹیکس لائن کتنے دور ہوں اسی طرح وہ ٹیکس کس کہاں پہ نظر آئے درمیان میں سائٹس میں یہ چیزیں آپ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ٹاپ کورنر میں یہ ایک پلس بٹن نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے تو پھر آپ یہاں پہ کوئی لنک ایٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ نے کسی ویب سائٹ کی کسی بلوک کی لنک دینی ہو یا پھر آپ کو یہاں پہ کوئی کومنٹ ایٹ کر سکتے ہیں ایمیج اگر آپ نے یہاں پہ کوئی ایٹ کرنا ہے تو ایمیج آپ یہاں سے ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایمیج فرام فوٹو آپ کی گیلری سے آپ کوئی کیپچر کر کے فوٹو ایٹ کرنا چاہیں یا پھر ویب سے بھی مطلب انٹرنیٹ سے بھی آپ یہاں پہ کوئی فوٹو لے کے آ سکتے ہیں میں فارم فوٹو سے گیلری سے کوئی فوٹو یہاں پہ ایٹ کروں گا تو میں یہاں سے یہ فوٹو ایٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کی سائز بڑھانے کے لئے پھر آپ یہاں پہ اس کے جو کورنرز ہیں ان کو آپ پکڑیں گے تو پھر آپ یہاں سے ان کی سائز بڑھا کی جیسے رکھنا چاہیں ویسے آپ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے یہ اپن بٹن ہے اس پہ کلک کر کے اس پہ بورڈرز میں اگر آپ نے کوئی کلر ایٹ کرنا ہو تو یہاں سے کلر ایٹ کریں اور اس کے ساتھ پھر فوٹو کو آپ کہاں پہ رکھنا چاہیں گے کس سائیڈ میں یہ اپشن بھی یہاں پہ مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس فوٹو میں آپ یہاں سے جو بورڈر ہیں اس میں کتنے آپ کلر رکھنا چاہتے ہیں بورڈر کس طرح کا آپ رکھنا چاہتے ہیں اور یا پھر کس کلر میں رکھنا چاہتے ہیں وہ پھر آپ یہاں سے سائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب یہ یہاں پہ ایمیج ایڈ ہو گیا ہے اس طرح آپ یہاں پہ ایمیج انسٹ کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں ٹیبل کا اپشن یہاں پہ مل جاتا ہے ٹیبل میں کولمز اور روز آپ کتنے رکھنا چاہیں گے آپ نے زیادہ روز بنانے ہو تو یہاں سے آپ بڑھائیں یا پھر زیادہ کولمز بنانے ہو ٹھیک ہے اس طرح آپ یہاں پہ یہ ٹیبل بنا سکتے ہیں اگر آپ بنانا چاہیں تو اس کے ساتھ پھر پلس بٹن پہ ایک اور آپشن یہاں پہ مل جاتا ہے پیج نمبر اگر آپ نے یہاں سے سوری فونٹ پہ میں چلا گیا یہاں پہ اگر آپ نے پیجز زیادہ پیجز ہیں اگر آپ کی ڈاکومنٹ میں تو آپ یہاں پہ نمبر سیٹ کر سکتے ہیں اس طرح آپ یہاں پہ ڈاکومنٹ بنا سکتے ہیں اب میں نے سیمپل ایک چینل نیم لکھیا اور یہاں پہ ایک ایمیج ایڈ کیا ٹھیک ہے زیادہ چیزیں میں نے یہاں پہ نہیں لکھیں میں نے تمام ٹولز کے بارے میں آپ کو بتایا آپ اگر یہاں پہ کمپلیٹ ڈاکومنٹ بنانا چاہے تو یہاں سے ٹائپ کریں یا پھر کہیں اور پہ ایسے آپ کو بھی یہاں پہ پیس کر کے ڈاکومنٹ یہاں پہ کسی طرح بھی آپ یوز کرنا چاہتے تو ٹاپ کرنان میں آپ کو یہ تین ڈوٹس نظر آ رہے ہیں تو آپ یہاں سے پرنٹ لیاؤڈ بھی بنا سکتے ہیں آپ کو کچھ سجیشنز بھی دیے جائیں گے کچھ چینجز کرنے کے لیے اگر آپ اس کو انیبل کریں گے تو آپ کو وہ چینجز بھی سجیش کیے جائیں گے ڈاکومنٹ آور لائن آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اس کو ریپلیس بھی کر سکتے ہیں وارڈ کاؤنٹ کا آپشن ہے جتنے بھی وارڈ سابنیٹ کے ہوں گے وہ نمبر آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گا اس کے علاوہ ایویلیبل آف لائن آپشن ہے آف لائن بھی آپ کو ایویلیبل ہو جائے گا آپ اس کو انیبل رکھتے ہیں سٹار کا آپشن ہے اگر آپ اس کو سٹار کو انیبل کرتے ہیں تو جو سٹار میں آپشن میں نے آپ کو دکھایا ہے سٹار کا مطلب فیوریٹس کا فیوریٹس میں یہ ایڈ ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں ان ساری لسٹ میں ایک آپشن ہے شیئر اینڈ ایکسپورٹ اب یہ جو ایپ ہے گوگل ڈاکومنٹ اس میں یہ ڈاکومنٹ اوٹومیٹکلی سیف ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کسی کو شیئر کرنا چاہیں یا پھر ایکسپورٹ کرنا چاہیں تو شیئر اینڈ ایکسپورٹ کا یہ آپشن ہے اس پہ آپ آئیں گے یہاں پہ دیکھیں اس کو لنک اس کو کوپی کر کے کسی کو سینڈ کریں گے تو پھر وہ اس لنک کے تھرو بھی یہاں پہ پہنچ سکتا ہے اور سینڈ ایک کوپی ہے یہاں سے پھر آپ کوپی بھی سینڈ کر سکتے ہیں سیف ایس کر کے اپنے گیلیو میں بھی سیف کر سکتے ہیں پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں ایک کوپی بھی بنا سکتے ہیں یہ سارے اپشنز یہاں پہ ٹھیک ہے سیف ایس کریں گے تو یہاں پہ فارمیٹ چوز کرنے کا اپشن ہے آپ یہاں سے وارڈ میں بھی سیف کر سکتے ہیں پی ڈی ایف ڈاکومنٹ میں بھی سیف کر سکتے ہیں اوپن پی ڈی ایف فارمیٹ میں بھی آپ سیف کر سکتے ہیں یہ لیس بنی ہوئی ہے ڈیفرینٹ فارمیٹ کی ان میں سے جس طرح کبھی فارمیٹ آپ کو چاہیے اس میں آپ یہاں سے سیف کر سکتے ہیں میں یہاں سے جو دوسرا آپشن ہے پی ڈی ایف ڈاکومنٹ اس میں مجھے چاہیے تو میں یہاں سے یہ سیلک کر لیتا ہوں اس کے بعد نیچے سے اوکے پہ کلک کریں گے تو یہ سیف ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ڈاکومنٹ سیف ہو رہا ہے تو اس طرح آپ گوگل ڈاکس ایپ کو یوز کر سکتے ہیں گوگل ڈاکومنٹس کو مجھے امید آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹس میں پوچھیں مل تین ایکس ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ